بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین کا دوسرا رکو شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اے محبوب ان کے لیے ایک بستی والوں کا ایک بستی والوں کی مثال جو ہے وہ ان کو بیان کی ہے یعنی ان کا واقعہ ان کا قصہ ان کو سنائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ نبوت فرمایا یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے تم اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک مانو مجھے اس کا رسول مانو قیامت پر ایمان رکھو اچھے کام کرو برائیوں کو ترک کرو تو کافروں نے انکار کیا کہ نہیں آپ ماز اللہ یہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا ہے اور باقی انہوں نے آپ کی تعلیمات کا انکار کیا تو مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ باور کرایا کہ حضور میرے سچے رسول ہیں اور جو کچھ فرما رہے ہیں وہ میری طرف سے ہے اس میں مختلف واقعات بھی پہلی قوموں کے بیان ہوئے کہ جن کے پاس اللہ کے نبی اور رسول آئے ان لوگوں نے انکار کیا وہ اللہ تبارک و تعالی کے غزب کے وہ استحق ٹھہرے انہی میں سے ایک قصہ اس بستی والوں کا بھی ہے اب یہ بستی یہ شہر کون سا تھا اس کے بارے میں بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک شہر تھا بستی تھی جس کا نام تھا انتاقیہ یہ شام کے سہلی مغربی ڈاکے میں تھی اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواری اپنے مبلگین اپنے صحابہ کو بھیجا تھا لیکن جو محققین ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہواری نہیں تھے بلکہ یہ براہ راست ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے یعنی نبی تھے اب اگر عیسیٰ علیہ السلام کی بھیجے ہوئے تو وہ مبلگین ہوں گے کہ وہ آپ کے امتی آپ کے صحابہ آپ کے ہواری وہ ہوں گے لیکن اگر یہ نہ ہو تو بظاہر جس طرح قرآن پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے ولی یعنی کسی نبی کے بھیجے ہوئے مبلگین نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی تھے بہرحال کیونکہ قرآن پاک میں اس چیز کا سراحتاً ذکر نہیں ہے تو اس لیے اس سے بیس کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہمیں کون سی بستی تھی اور وہ کون تھے اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا قصہ بیان کرنا کہ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی یا مبلگین کی نافرمانی کی ان کی بات نہ مانی اور ان کی بیدبی کی ان کو تقالیف پہنچائیں تو بلاخر وہ تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنی وہ حالات کر دیئے گئے تو اس لیے جو بھی بستی تھی اور جو بھی وہ مبلگین تھے اصل جو پیغام وہ اس کی طرف یعنی زیادہ توجہ اور دھیان جو ہے وہ ہونا چاہیے تو فرمایا وَدْرِبْ لَهُمْ مَصَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ قَرِيَةِ بستی اس شہر والوں کی مثال ان کے لیے بیان کیجئے دارابا یَدْرِبُ کا معنی ہوتا ہے ویسے عام طور پر مارنا لیکن یہ مثال بیان کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو یہاں وَدْرِبْ یہ ہے کہ مثال بیان کیجئے اس بستی والوں بھی اِذْ جَا اَحَلْ مُرْسَلُونَ جب کہ ان کے پاس مُرْسَلُونَ بھیجے ہوئے آئے اب وہ عیسیٰ الہِسلام کے بھیجے ہوئے تھے مبلغین تھے یا براہ راست اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے جو بھی تھے اِذْ اَرْسَلْ نَا جب ہم نے بھیجا اب اگر عیسیٰ الہِسلام کے بھیجے ہوئے تھے تو عیسیٰ الہِسلام کے فیل کو اللہ تبارک وطالعہ نے اپنی طرف منصوب کیا کہ میرے نبی کا فیل میرا ہی فیل ہے گویا میں نہیں بھیجا اگر وہ براہ ناس نبی تھے اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے تو پھر یہ حقیقت پر محمول ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو بھیجا تھا تو فرمایا اِذْ اَرْسَلْنَا جب ہم نے بھیجا الیہِم ان کی طرف یہ الہ اور الہ جو ہے اس میں پڑھنے میں عام طور پر غلطی کی جاتی ہے معنی میں بڑا ان کی طرف بھیجا الہ طرف الہ اوپر تو الہ اور الہ جو ہے اس کو ایک دوسرے کی جگہ عام طور پر غلطی سے پڑھا جاتا ہے لیکن معنی میں اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُسْنَئِن جب ہم نے ان کی طرف دو کو بھیجا یعنی دو مرسلون بھیجے ہوئے پیغمبر یا مبلغ ان کی طرف گئے اس بستی کی طرف وہاں رہنے والے دوگوں کی طرف فَقَذَّبُوهُمَا تو ان لوگوں نے ان دونوں مبلغین کو یا دونوں رسولوں کو نبیوں کو جھٹلایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو فَأَزَّزْنَا پس ہم نے ان کو تقویت پہنچائی ان کی مدد کی بے سالس ان تیسرے کے ساتھ یعنی پہلے دو بھیجے ہوئے پیغمبر یا مبلغ ان کے پاس گئے جب انہوں نے جھٹلایا تو پھر تیسرا مبلغ ان کی طرف یا تیسرا رسول ان کی طرف بھیجا گیا فَقَالُون ان سب نے کہا اِنَّا اِلَيْكُم مُرْسَلُون بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یعنی ہمیں تمہاری طرف مبلغ یا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے قَالُون تو آگے سے اس بستی والے لوگوں نے کہا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُونَا نہیں ہو تم مگر بشر ہماری طرح ہماری طرح کے انسان ہو وَمَا أَنْزَلَ وَمَا أَنْزَلُونَ کام ہوتا ہے یعنی قسمیہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہم تو اللہ تبارک وطالہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہمیں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو وہ تم تک پہنچا رہے ہیں لام بھی یہ بھی تاقید کے لئے کہ یقینا اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ اِنَّا بھی تاقید کے لئے اور نام بھی تاقید کے لئے کہ یقینا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں وَمَا أَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ المُبِين اور نہیں ہے ہمارے اوپر ہمارے ذمہ مگر کھول کر واضح طور پر تشریح کر کے ایکسپلین کر کے پہنچا دینا واضح کر کے کوری طرح پہنچا دینا ہے وہ ہم نے کر دیا آلو آگے سے ان لوگوں نے کہا اِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ ہم تو تم سے بد فالی لیتے ہیں یعنی تمہیں منحوس سمجھتے ہیں اِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ تَطَيِّرَكَ مَنَا ہوتا ہے کسی چیز سے برا فال لینا اب یہ اصل میں اہلِ عرب کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ صبح گھر سے نکلے کسی کام کے لیے تو سامنے رستے میں یا رستے کے پاس پرندے بیٹھے ہوئے ہیں پتھر اٹھا کے ان کی طرف پھینکا اور دل میں یہ خیال تھا کہ اگر یہ دائیں کی طرف اڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ ہو جائے گا اور اگر یہ بائیں لیفٹ لنکس جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں ناکامی ہوگی ہمیں نہیں جانا چاہیے اب انہوں نے پرندے کی طرف پتھر پھینکا اگر ان کے خیال کے مطابق جو تھا دائیں در ہوڑے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بے جاؤ کام ہو جائے گا اور اگر وہ الٹے آتھ اڑ گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک چلو واپس سے یہ کام نہیں ہوگا واپس چلے جائے گا تو اب پرندوں کو اڑانے سے پھر وہ یعنی یہ محاورہ ہی ہو گیا کسی چیز سے بد خالی لینا تو اب یہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے اب پرندہ ہے اس کی برضی ہے دائیں اڑے یا بائیں اڑے اس سے کامیابی یا نکامی کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر یہ دائیں اڑے گا تو پھر کامیابی ہوگی بائیں اڑے گا تو نقصان ہوگا اسی طرح اب بھی خاص طور پر ہندووں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بلی نے راستہ کٹ لیا کالی بلی نے راستہ کٹ لیا اب تو آج تو نکامی ہوگی نقصان ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آگے کوئی ایسا آدمی مل گیا صبح صبح تم سے ملاقات ہو گیا آج تو دن اچھا نہیں گزرے گا یعنی اس طرح کی چیزیں یہ اسلام میں یہ نہیں ہے کسی چیز سے بد فعلی لینا یا کسی چیز کو اس طرح منحوس خیال کرنا یہ نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ کسی چیز سے اچھا فعل یا اس سے اچھا گمان کرنا یہ چیز ہے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیبیہ میں تشریف فرما تھے تو بات چیز تو ہو رہی ہے ادھر سے آدمی آ رہے ہیں تو مکہ والوں کی طرف سے مشرقین مکہ کی طرف سے ایک شخص آیا جس کا نام تھا سحیل بن عمر اب یہ سحیل سہل سے بنا ہے سہل کا معنی ہوتا ہے آسان تو عرض کیا گیا اب سحیل بن عمر جو ہے وہ نمہندہ بن گئے حضور نے فرمایا قد ساہولا لکم اب تمہارا کام آسان ہو گیا یعنی اس کے نام سے اچھا فعل لیا وہ چلو اس کا نام سحیل ہو سکتا ہے اس سے کام بن ہی جائے یعنی بہتری کی صورت نکل آئے اور کوئی تصفیہ جو ہے ہمارے درمیان ہو جائے اچھے نام سے اچھا فعل خیال کرنا ہو سکتا ہے اس سے کوئی بہتری کی صورت نکل آئے لیکن بد فعلی اور کسی چیز کو اس طرح منحوس خیال کرنا یہ چیز نہیں ہے مکہ والے مشرقین کا تو یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ تیر ایک تھیلے کے اندر بیت اللہ شریف میں رکھے ہوئے تھے تو جاتے اگر کوئی کام کرنا ہوتا کسی نے کوئی بزنس کرنا ہے کوئی اور کام پہ جانا ہے کوئی رشتہ ناتا کسی سے کرنا ہے اب جاؤ جی پہلے ان تیروں کو نکالو ایک تیر پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا ایک پہ لکھا ہوا یہ کام ہو جائے گا اب جو تیر نکلتا کہتے بھئی یہ ایسے ہی ہوگا اگر نکلا یہ نہیں کرو تو نہیں کرتے اگر یہ نکلاتا کہ کرو تو کرتے تو یہ اس طرح کی بدخالی اس سے اسلام نے منع کیا ہے کہ یہ اتفاقات یہ اسلام میں نہیں ہیں ٹھیک ہے بھئی تم اپنی طور سے پوری طرح کوشش کرو اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقع کرو ہاں اس میں یعنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لئے آسانی پیدا کر دے گا یا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اشارہ ہو جائے گا جب آپ نے متعدد ہو کہ یہ کرو یا وہ کرو تو پھر اس میں چیزیں ہیں لیکن اس طرح یعنی اتفاقات پر صرف کے پرندے کو اڑھانا یا جس طرح آج کل کے دور میں ہمارے ملکوں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی پروفیسر صاحب فٹ پات پر بیٹھے ہوئے ہیں توتہ لے کر اور لوگوں کی قسمت کا حال جو ہیں وہ لکھا رہے ہیں تو جو توتہ اٹھائے گا تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے تمہاری قسمت یہ چیزیں یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس طرح تو وہ لوگ بھی اس طرح تواہم پرست تھے خامخا وہم کرنا یہ چیزیں کفر اور شرک کا یعنی حصہ ہیں اسلام کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ جو لوگ تھے بستی والے جن کے پاس وہ رسول آئے تھے انہوں نے بھی بے عدبی کرتے ہوئے بدتمیزی کرتے ہوئے بدتہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں ممکن ہے بعض مخصرینیں یہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے رسولوں کا انکار کیا ان کی بات نہ مانی ان کی بے عدبی کی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کی سرزنش کی گئی ہو ان کی پکڑ آئی ہو کہیں بارش نہ ہوئی ہو کہیں اور ان پہ کوئی آفت آ پڑی ہو تو انہوں نے یہ کہا کہ جب سے تم آئے ہو ہم پہ تکلیفیں مسئیبتیں پڑھ رہی ہیں تو ہم تو تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں لَإِلَّمْ تَنْتَهُ اگر تم باز نہ آئے یہ ان کافروں نے اس بستی والوں نے ان رسولوں سے کہا کہ پہلے تو یہ کہا کہ ہم تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں اور آگے کہا لَإِلَّمْ تَنْتَهُ اگر تم باز نہ آئے اپنی استبلیغ سے اور ہمارے طریقے کو ہمارے مذہب کو برا بلا کہنے سے تم باز نہ آئے لَنَرْجُمَنَّكُمْ یہ راجامہ سے ہے رجم کا معنی ہوتا ہے پتھر مار مار کے مار دینا یہ جو اسلام میں سزا ہے کہ جو بدکاری کرتا ہے اس کو رجم کیا جاتا ہے تو وہ اسی سے ہے تو انہوں نے کہا لَنَرْجُمَنَّكُمْ ہم ضرور ضرور تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عزابٌ عَلِيمٌ اور تمہیں ہماری طرف سے دردنات عذاب پہنچے گئے یعنی سخت تکلیف تمہیں پہنچائیں گے اور مار مار کے پتھر مار مار کے تمہیں مار دیں گے اگر تم اپنی تبریغ سے باز نہ آئے تو رسولوں نے اس کے جواب دیا قَالُوا تَاعِرُكُمْ مَعَاكُمْ کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے تمہارے انکار کی وجہ سے ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے اس کے رسولوں کا انکار کرتے اس کے پیغام کو نہیں مان رہے تو اس وجہ سے تم پہ یہ تم پہ تکلیفیں مسئیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے طور پر آتی ہیں ہماری وجہ سے نہیں ہے اَنْزُقِرْتُمْ کہ آگر تم کو نصیت کی جاتی ہے یہ شرط ہے اور اس کی جزا یعنی آگے جملہ ایک معذوب ہے تو اگر تمہیں نصیت کی جائے تو تمہارا رییکشن اور تمہارا رد عمر یہ ہوتا ہے کہ آگے سے تم دھمکیاں دیتے ہو تکلیفیں پہنچاتے ہو بیعد بھی کرتے ہو بَلْأَنْتُمْ قَوْمُ مُصْرِفُونَ بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو کہ تمہیں نصیت کی جائیتی ہے تو تم بجائے اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہو بیعد بھی کرتے ہو اور آگے سے دھمکیاں دیتے ہو تکالیف پہنچاتے ہو اور قتل کی دھمکیاں دیتے ہو آگے ان کا پھر کیا انجام ہوا یہ اگلے حصہ جو ہے رکوع کا اس میں آگے آئے گا انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے یہاں ایک دو باتیں جو خاص طور پر قابل غور ہیں اس کے متعلق آج میں کچھ حرص کروں گا باقی جو واقعہ اس کا ہے یہ انشاءاللہ اس کا ہم یہاں سے آگے پھر اگلے ہفتے جو ہے اس کو شروع کریں گے جہاں جتنا ہم نے اس رکوع کا جو حصہ ابھی پڑا ہے کہ رسولوں نے جا کے ان کو تبلیغ کی تو آگے سے اس قوم کا رییکشن کیا تھا دو باتیں یہاں پہ خاص طور پر قابل غور ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی اور رسول کسی قوم کے پاس آئے تو قریب قریب سب لوگوں کا ایک ہی طرح کا آگے سے رد عمل اور رییکشن ہوا ہے کہ جس بھی قوم کے پاس کوئی نبی اور رسول آئے اکثر اور بیشتر ایسے ہی ہوا کہ بہت تھوڑے سے لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام کو قبول کیا ان کے پیغام کو تسلیم کیا اکثر جو تھے ان کے یعنی اس قوم کے لوگ وہ منکر رہے اور وہ انہوں نے اس پیغام کو نہیں مانا اور ان لوگوں نے اس کی وجہ کیا بیان کی اس پیغام کو نہ ماننے کی اس میں بھی وہی ہے اس بستی والوں نے کہا تم تو ہم جیسے ہی بشر ہو ہم جیسے ہی انسان ہو پھر تم نبی کیسے بن گئے اور ہم تمہیں نبی کیسے مان لیں تم میں کونسی خاص بات ہے کہ ہم تمہارے پیچھے لگ جائیں تمہارا کلمہ پڑھ لیں اور تمہارے متی اور فرما بردار بن جائیں یعنی یوں اس کو کہہ لیجئے کہ تمہارے بھی دو آت ہیں ہمارے بھی دو آت ہیں تمہاری بھی دو آنکھیں ہیں تم بھی چلتے ہو پھرتے ہو کھاتے ہو پیتے ہو سوتے ہو باقی دنیاوی معاملات ہمارے اور تمہارے ایک جیسے ہیں تو پھر تم نبی کیوں بن گئے اور ہم تمہیں کیسے مان لیں تمہارا کلمہ پڑھ لیں اور تمہارے متی اور فرما بردار بن جائیں یہ تقریبا سبی رسولوں اور نبیوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ قوم کی طرف سے پیش آئے ہم نے پیچھے پڑھا ہے اٹھارہ سبارہ سورت المومنون حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا حضرت نوح علیہ السلام نے جب تبلیغ کی تو آگے سے قوم نے کیا کہا یہ سورت المومنون آیت نمبر تئیس بائیس تک پہلا رکھو ہے تئیس سے آگے دوسرا رکھو شروع ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی تو فطال المالہ اللذین کفروا من قومہ قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا مَا حَاذَا إِلَّا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ نہیں ہے یہ مگر تمہاری مثل بشر تم جیسا ہی بشر ہے يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ یہ چاہتا ہے کہ تم پر برطری آصل کر لیں تم پر یہ اپنی فوقیت برطری اپر ہینڈ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ تم پر تم اس کے متی اور فرما بردار بان جاؤ اسی طرح اس سے آگے والا رکھو ہے اس میں بھی حضرتِ حُود علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا تو قوم نے کیا کہا مَا حَاذَا إِلَّا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ نہیں ہے یہ مگر تمہاری جیسا تم تمہاری مثل بشر یا قُلُوا مِمَّا تَا قُلُونَ مِنْهُمْ جیسے تم کہتے ہو یا ایسے یہ بھی کہتا ہے وَيَشْرَبُوا مِمَّا تَشْرَبُونَ جیسے تم پیتے ہو یا ایسے یہی پیتا ہے وَالَاِنَتَا تُمْ بَشَرَمْ مِسْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَلَّا خَاسِرُونَ اپنے ہی جیسے بشر کی اگر تم نے بات مان لی اس کے پیچھے لگ گئے تو پھر تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گئے تو نبیوں اور رسولوں کو ماننے سے جو کافروں نے انکار کیا اس کی سب سے بنیادی وجہ کیا بنی کہ انہوں نے نبیوں اور رسولوں کو اپنے اوپر قیاس کیا اپنے جیسا بشر سمجھا اور اپنے جیسا بشر کہا جب کہا ہمارے جیسے بشر ہیں تو پھر ہم ان کی بات کیوں مانیں ان کے پیچھے کیوں لگ جائیں انہوں نے صرف ظاہر کو دیکھا کہ بظاہر ان کے بھی دو پاؤں ہیں ہمارے بھی دو پاؤں ہیں ان کے دو آت ہیں ہمارے بھی دو آت ہیں ان کے بھی دو کان ہیں ہمارے بھی دو کان ہیں اور یہ ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں دنیاوی معاملات ہیں شادی بیعہ خوشی گمی اسی طرح اور باقی سارے معاملات جب ہماری طرح ہیں تو پھر ہم یعنی انہوں نے اپنے اوپر اس کو کیاس کر لیا اور یہی پہ وہ غلطی کھا گئی اسی وجہ سے انہوں نے نقصان اٹھایا اور دین اور اسلام سے وہ دور رہے کہ نبیوں کو اپنے جیسا انہوں نے سمجھا اور نبی اور رسول تو بہت بلند مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کو نبیوں کے جو یعنی اس سے کم درجے کے ولی اور نیک بندے ہیں ان کو اپنے اوپر کیاس نہ کرو یعنی ان کو اپنے جیسا سمجھنا یہ بھی گمرائی ہے اور گمرائی کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اللہ والوں کو اپنے اوپر کیاس کر کے اپنے برابر اپنے آپ کو ان جیسا سمجھنا کو انہیں اپنے آپ جیسا سمجھنا حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کار پاکا را کیاس از خود مگیر کہ نیک لوگوں کے معاملات کو اپنے اوپر کیاس نہ کرو گرچے باشد در نوشتن شیر شیر اگرچے شیر اور شیر لفظ دونوں ایک جیسے ہیں اردو میں فارسی میں لکھے جائیں تو شین یہ اور رے ایک ہی لفظ دونوں میں آتے ہیں لیکن فرماتے ہیں شیر آم پاشد کے مردم او خرد شیر کیا ہوتا ہے دود دود کو فارسی میں شیر کرتے ہیں شیر وہ ہوتا ہے جس کو آدمی پی جاتا ہے اور شیر آم پاشد کے مردم را درد اور شیر وہ ہوتا ہے جو آدمی کو چیر پھاڑ کے لے جاتا ہے لفظوں میں تو ایک ہی جیسے ہیں بظاہر لیکن معنی میں کتنا فرق ہے تو اسی لیے اب صرف اس وجہ سے کہ نبی کے بھی دو آت ہیں ہمارے بھی دو آت ہیں یہ گمرائی کی پہلی سیڑھی ہے نبی کو اپنے اوپر قیاس کرنا اپنے جیسا سمجھنا ورنہ دیکھئے احادیث مبارکہ یہ مسلم شریف ہے اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک جو ہے موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نفل جو ہیں نفل اگر کھڑے ہو کر پڑے جائیں تو دگنا سواب ملتا ہے بیٹھ کر پڑھنے کی بے نسبت کھڑے ہو کر پڑیں گے تو نفلوں کا دگنا سواب ہوگا بیٹھ کے پڑے جتنا سواب ملا اگر کھڑے ہو کر نفل پڑے نفل جو ہے نفل بغیر کسی مجبوری کے بھی ایک صحت مند جوان آدمی میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے لیکن بیٹھ کر پڑھنے میں جتنا سواب ہوگا اگر کھڑے ہو کر پڑے گے تو اس سے دگنا سواب نفل کا ملے گا اب جہاں تک فرض کا معاملہ ہے فرض جو ہے اس میں قیام فرض ہے جب تک آدمی کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کے اگر پڑے گا بغیر شریح مجبوری کے اس کی نماز وہ فرضوں کی نہیں ہوگی بلکہ یہ ہے کہ اگر جتنا کھڑا ہو سکتا ہے اتنا کھڑا ہو جائے باقی بیٹھ جائے اگر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ سکتا ہے تو اللہ اکبر کہہ دے اس سے زیادہ نہیں کھڑا ہو سکتا تو ٹھیک ہے بیٹھ جائے جس آب تک کھڑا ہو سکتا ہے اس آب تک کھڑا ہو باقی وہ بے شک اگر نہیں کھڑا ہو سکتا تو بیٹھ جائے لیکن اگر کھڑا ہو سکتا ہے پھر نہیں کھڑا ہوا بیٹھ کے پڑا تو اس کی نماز نہیں ہوگی فرضوں کے علاوہ باقی جو ہیں اس میں معاملہ ذرا نرم ہے یعنی فرض اور واجب کے علاوہ واجب میں وطر آ جاتے ہیں اور عید کی نماز آ جاتی ہے تو سنت اور نفل میں خاص طور پر نفل جو ہیں ان میں بغیر کسی مجبوری کے بھی صحت مند نوجوان آدمی بھی بیٹھ کے پڑے تو درست ہے لیکن اگر کھڑے ہو کر پڑیں گے تو اس میں دگنا سواب ہوگا اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے تو ایک سے ابھی حضرت عبداللہ بن عمر وہ فرماتے ہیں حدستو انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلات الرجل قائدن نصف الصلات کہ اگر کوئی نفلی نماز ہے وہ بیٹھ کر پڑے گا یعنی تو اس کو کھڑے ہونے والے کی نسبت ہے آدھا سواب ملے گا فرماتے ہیں فَعَتَعِتُو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا فَوَجَتُّهُ يُسَلِّ جَالِسًا تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے پایا حدیث یہ سنی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ بیٹھ کے نفل پڑھو گے تو آدھا سواب میں لے گا لیکن جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو دیکھا حضور بیٹھ کر نماز پڑھویں فَوَدَعْتُّهُ يَدِي عَلَى رَاسِهِ میں نے اپنا سر حضور کے ہاتھ پہ رکھا تو حضور نے فرمایا مَعَلَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَمْرٍ اے عبداللہ بن عمر کیا بات ہے فرماتے ہیں میں نے حضور کیا یا رسول اللہ عُدِّسْتُو یا رسول اللہ اِنَّا کَقُلْتَ صلاةُ الرَّجُلِ قَائِدًا عَلَى نِسْفِ الصَّلَاةِ کہ بیٹھ کر نفری نماز پڑھیں گے تو آدھا سواب ملے گا وَأَنْتَ تُسَلِّ قَائِدًا اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں میں تو یعنی اس وجہ سے ہاتھ رکھا کہ شاید کوئی آپ بیمار ہیں کسی بیماری کی وجہ سے آپ کوئی اس طرح بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں ورنہ آپ نے فرمایا تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر دگنا سواب ملے گا اور آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید کہیں آپ بیمار تو نہیں ہیں اس وجہ سے آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو اب یہاں آنگے والی بات کرتے ہیں پہلے اس کا ذرہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور نفلی نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے ہاں مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں بعض اوقات مجبوری کی وجہ سے حضور نے فرض بھی بیٹھ کر پڑھے ہیں ایک دفعہ حضور گھوڑے سے نیچے تشریف لائی یعنی گھوڑے سے گر گئے اور ادھر سائیڈ پہ اس طرح کی کوئی چوٹ آئے کہ کیام نہیں کر سکتے تھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو حضور نے بیٹھ کر فرض نماز بھی پڑھے ہیں یعنی وہ شریح مجبوری ہے کہ جب انسان کھڑا نہ ہو سکے تو وہ الگ معاملہ ہے ورنہ نفل بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے ہاں رات کو تحجد کی آدائیگی کے بعد حضور وطر ادا فرماتے اور وطروں کے بعد دو رکت حضور بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے یہ عام معمول تھا تحجد کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کبھی حضور چار رکت نخل پڑھتے تھے اور تحجد حضور کو بہت پیاری تھی حضور بہت احتمام فرماتے تھے تحجد کی نماز کا ہاں کبھی سفر میں کبھی بیماری یا کسی غزوے کی مجبوری کی وجہ سے رہ گئی ہو تو الگ بات ہے ورنہ عام حالات میں حضور تحجد کا خاص احتمام فرماتے تھے تو تحجد کے کبھی چار رکت پڑھتے تھے کبھی چھے کبھی آٹھ اور تین وطر اور باوقات وطروں کے بعد دو رکتیں حضور بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے ان دو رکتوں کے بارے میں حضرت مجدد علف ثانی فرماتے ہیں کہ یہ دو رکتیں جو وطروں کے بعد حضور پڑھا کرتے تھے یہ بیٹھ کے پڑھنا بہتر ہے کسی نے کہا ہاں جی کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو اس سے دگنا سواب ملے گا حضرت مجدد علف ثانی نے فرمایا کہ ہمیں وہ آدھا جو ہے ہمارے لیے وہ اس دگنے سے زیادہ ہے تو جونکہ حضور کی سنت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے بعد تحجد کے بعد وطر ادا فرماتے ہیں اور وطر کے بعد دو رکت بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے تو اس لئے حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دو رکتیں جو ہیں یہ بیٹھ کے پڑھنی چاہیے باقی سارے نفل جو ہیں وہ کوشش کریں کہ کھڑے ہو کر پڑھیں ہاں اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو وہ تو جائیں گے لیکن سواب جو ہے وہ آدھا ملے گا تو اب حضرت عبداللہ بن عمر نے جب دیکھا حضرت کو کہ حضرت بیٹھ کے پڑھ رہے تو حضرت کیا حضرت آپ نے فرمایا تو یہ ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے سے ادا سواب ملتا ہے وہ آمتہ تسلی قائدن اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے حضرت نے فرمایا اجل ہاں بات تو صحیح ولیکنی لستو کا آہد منکم لیکن میں تم میں سے کسی جیسا نہیں ہوں یعنی تمہارا معاملہ الگ ہے میرا معاملہ الگ ہے میں تم جیسا نہیں ہوں اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ کہتے کہ کیوں حضور کیوں نہیں آپ ہم جیسے ہم آپ جیسے کیوں نہیں ہیں آپ کے بھی تو دو ہی آت ہیں ہمارے بھی دو آت ہیں آپ کے بھی دو کان ہیں ہمارے بھی دو کان ہیں تو پھر آپ ہم جیسے کیوں نہیں ہیں تو حضرت عبداللہ بن وہ صحابی رسول تھے نا وہ خموش ہو گئے اگر کوئی آج کا آدمی ہوتا ہے تو یہ اس طرح کا مولوی ہوتا تو وہ ساری تقریر کرتا آپ کی بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ آپ کے بھی دو کان میرے گو ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ایوکم مسلی پاوم ہے تم میں مجھ جیسا یہ مسلم شریف ہے ایسی طرح دیکھئے بخاری شریف جو ہے اب بخاری بخاری بعض لوگ بہت کرتے ہیں بخاری شریف سے بھی عرض کر دوں بخاری شریف کے اندر کتاب السام یعنی جہاں روزے کے متعلق جو احادیثیں وہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ جمع کی اور اس کے اندر ہے باب الوصال یعنی وصال کے روزے رکھنا اس کی تشریف میں نے پہلے دہا کیا کہ ایک روزہ جو عام طریقہ ہم رکھتے ہیں کہ صبح سہری سے لے کر غروب آفتا شام سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا اور سومے وصال یہ ہوتا ہے کہ رات کو بھی نہیں کچھ کھانا روزہ کھولنا نہیں ہے نہ شام کو نہ رات کو کچھ کھانا ہے اسی سے آگلے دن کا روزہ رکھ لینا پر اس طرح اس کو سومے وصال کہتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سومے وصال رکھا کرنے تھے کتنے دن کا بعض احادیث میں آتا ہے کہ اکیس دن تک یعنی نہ رات کو کھانا ہے نہ دن کو اکیس دن تک حضور مسلسل سومے وصال رکھتے ہیں بعض روایات میں چالیس دن کا بھی ہے کہ چالیس چالیس دن تک حضور سومے وصال رکھتے تھے یعنی چالیس دن تک رات دن کو کچھ بھی نہیں کھانا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تو آسلو وصلی روزے نہ رکھو اس کی بعض حادیث میں اس ساتھ تشریح آئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سومے وصال رکھتے تھے تو بعض سے آبا نے یہ سوچا کہ ہمیں بھی سومے وصال رکھنا چاہیے حضور کی اتباع میں تو انہوں نے روزہ رکھا ایک دن گزر گیا دوسرے دن وہ کمزور پڑ گئے اور رنگ پیلے پڑ گئے حضور نے فرما بھی کیا بات ہے عرض کیا حضور ہم نے سومے وصال رکھا ہے آپ کی اتباع میں فرمایا اللہ تو آسلو تم سومے وصال نہ رکھو تمہارے لئے یہی ہے کہ ٹھیک ہے صبح رکھو اور شام کو افطار کر دو یہ تمہارے لئے کافی ہے تو قَالُوا اِنَّكَ تُو آسلو صحابہ نے عز کیا یا رسول اللہ آپ بھی تو وصلی روزہ رکھتے ہیں قَالَ لَسْتُكَ أَحَدٍ مِنْكُمْ میں تم جیسا نہیں ہوں مجھے میرے رب کی جناب سے کھلایا اور پلایا جاتا ہے میں تو رب کی بارگاہ میں رات گزارتا ہوں وہاں مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے یعنی میں تمہارے اس دنیا کے کھانے پینے کا متاج نہیں ہوں میں تو اس لیے کاتا پیتا ہوں کہ تمہیں کھانے پینے کا طریقہ معلوم ہو جائے کھانا پینہ بھی میری سنت بن جائے ورنہ میں اس کا محتاج نہیں ہوں بسی طرح دیکھئے یہ حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرتِ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نَحَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ صَلَّمَ حدیث وہی ہے لیکن دوسرے سے حبی سے حضرتِ عبداللہ بن عینی ایک سے حبی نہیں سب صحابہ اکرام یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے وصال سے منع فرمایا سو میں مثال سے قَالُوا اِنَّكَ تو حاصلو صحابہ نے کے یہ حصولاتو سو میں مثال رکھتے ہیں قَالَا اِنِّي لَسْتُ مِسْلَقُمْ میں تم جیسا نہیں ہوں اِنِّي اُتْ عَمُو اس کا میں تو رب کی بارگاہ سے کھلایا پلایا جب کا ہوں اسی طرح آگے حضرتِ عبو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور یہ بھی امام بخاری کہ پہلے حضرت انس سے اور دوسری حضرت عبداللہ بن عمر سے اور تیسری روایت حضرت عبو سعید خدری سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا لا تو واصلو کہ تم سوم ویسال نہ رکھو فَأَيُّكُمْ اِذَا عَرَادَ آئِن يُواصِلَ فَلْيُواصِلَ حَبْتَ السَّحَرَ تو آگے فرمایا آلو فَإِنَّكَ تو واصلو صحابہ نے عز کیا یا رسول اللہ آپ تو سوم ویسال رکھتے ہیں وصلی روزے رکھتے ہیں تو فرمایا اِنِّي لَسْتُو كَهَيْ عَتِكُمْ میں تم جیسا نہیں ہوں اِنِّي عَبِيطُ لِي مُتْعِمُنْ يُتْعِمُنِ یہ نہیں آگے ساری عدیث کہ وہی ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں رہتا ہوں اور رب کی بارگاہ سے مجھے کھلایا اور پھلایا جاتا ہے تین صحابہ اکنام حضرت عمس بن مالک حضرت عائشہ تُسِّبِّقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ان سے بھی یہی حدیث ہے فَقَالُوا إِنَّكَ تُو آسِلُ صحابہ نے عز کی یہ حضور اللہ آپ تو روزہ رکھتے ہیں قَالَا إِنِّي لَسْتُو كَهَيْ عَتِكُمْ اِنِّي يُتْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ یعنی وہ بھی وہی روایت چار ہوگئے آگے حضرت عبو حریرہ ان سے بھی یہی روایت ہے کہ اِيَّا قُمْ وَلِسْتُو كَهَيْ عَتِكُمْ حضور نے فرمایا کہ روزہ وصال نہ رکھو مر رہتے ہیں دو دفعہ یہ کہا قَالَ إِنَّكَ تُو آسِلُ وَاسْتُو كَهَيْ عَتِكُمْ حضور آپ تو سامنے وصال رکھتے ہیں قَالَ إِنِّي عَبِي تُو يُتْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ کہ میں تو رب کی بارگاہ میں رات گزارتا ہوں وہاں سے مجھے کھلایا اور پھلایا جاتا ہے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی دو دفعہ اگر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی یہی روایت ہے تو اب دیکھیں حضرت انس بن مالک حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ابو سعید خدری حضرت ام المومنین حضرت عائشت الصدیقہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ اکرام اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں اب یہ صحابہ اکرام کے سامنے ارشاد فرمایا گیا ممکن ہے اس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہوں حضرت عمر فاروق بھی ہوں حضرت عثمان گنی بھی ہوں حضرت علی بھی ہوں سارے صحابہ موجود ہیں اور ان کے سامنے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں اور کسی میں یہ ہے کہ اے یکم اس لی کون ہے تم میں مجھ جیسا تو حضرت ابو بکر نے تو یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ کیوں نہیں ہمارے جیسے آپ کے بھی دو آت ہیں ہمارے بھی دو آت ہیں حضرت عمر فاروق نے نہیں کہا حضرت عثمان گنی نے کہا حضرت عظی نے نہیں کہا حضرت ابو رہلا کسی صحابی نے نہیں کہا اور آپ کوئی کھڑا ہو جائے کہ ہم بھی حضور جیسے ہیں یا حضور ہم جیسے ہیں نہیں صحابہ اکرام کا یہ طریقہ نہیں ہے ہاں قرآن پاک یہ بتاتا ہے کفار جو ہیں وہ نبیوں رسولوں کو اپنی مثل کہتے تھے اور یہی چیز ان کے ایمان لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بن جایا کرتی تھی کہ وہ نبیوں رسولوں کو اپنے جیسا سمجھتے تھے تو اس وجہ سے پھر وہ نبیوں رسولوں پہ ایمان جو ہیں وہ نہیں لایا کرتے تھے تو نبیوں رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بلند مقام جو ہے وہ عطا فرمایا دوسری بات جو یہاں ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں نے جب تبلیغ کی تو آگے سے قوم نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا بدتہذیبی کا مظاہرہ کیا بے عدبی کی تو جو بھی مبلغ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام جب لوگوں تک پہنچاتا ہے تو اس کو ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہہ کشان نہیں ہے کہ اگر اس فیلڈ میں اس میدان میں قدم رکھنا ہے تبلیغ کا فریضہ انجام دینا ہے تو اس کے لیے پھر اس کام کے لیے تیار رہنا پڑے گا کہ جب اللہ تبارک وطالعہ کے احکام پر عمل کرنا ہے خاص طور پر خود عمل کرنے کے لیے بھی دیکھئے کتنی مشکلات ہیں کہ ہر انسان کو کتنی لوگوں کی طرف سے باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں انسان کو سننی پڑتی ہیں خود عمل کرنے کے لیے یہ جائے کہ انسان دوسروں کو تبلیغ کرے اس میں تو بہت زیادہ مشکلات ہیں لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یعنی جتنی زیادہ مشکلات انسان اس لستے میں اٹھائے گا ہتنے ہی زیادہ اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے اس کو عجر و سواب بھی ملے گا لیکن یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی اللہ تبارک وطالعہ نے اس امت کی لگائی ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا ایک نبی کے بعد دوسرا نبی اس نبی کے بعد اور نبی یعنی تبلیغ کا فریضہ جو ہے وہ انبیاء کرام سر انجام دیا کرتے تھے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا اب حضور کے بعد اور کوئی نبی اور رسول نیا نہیں آئے گا لیکن یہ قیامت تک کے لئے اللہ تبارک وطالعہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ اب تم لوگوں کا یہ غریضہ ہے کہ اس پیغام کو اللہ تبارک وطالعہ کہ اس پیغام کو تم نے قیامت تک کے لئے دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے چنانچہ دیکھیں اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل امران آیت نمبر ایک سو چار ہے وَلْتَكُم مِنْكُمْ اُمَّتُنْ چاہیے کہ تم میں سے ایک امت ہو ایک گروپ ہو کچھ لوگ ہوں یَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ جو نیکی کی طرف بلائے نیکی کی دعوت ہیں یَأْمُرْ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وہ اچھے کاموں کا حکم دیں وَيَنْحَوْنَ آنِ الْمُنْكَرِ اور برے کاموں سے وہ رکے منع کریں وَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں یہی لوگ سکسسفل ہیں کامیابی حاصل کرنے والے فلاہ پانے والے یہی لوگ ہیں جو عمر بِالْمَعْرُوفِ اور نئی آنِ الْمُنْكَرِ یعنی خود بھی عمل کرتے ہیں کیونکہ کسی دوسرے کو حکم دینے سے پہلے سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات ہے کہ انسان اپنے اوپر ان احکام کو لاغو کرے پھر اپنے قریب سے جو سب سے قریب لوگ ہیں اس سے اس کام کو شروع کرے یہ نہیں کہ خود عمل نہیں کر رہا اور اپنے گھر میں نہیں اور جا کے شہر میں آدمی مجمع لگا لے اور لوگوں کو کٹھا کر لے اور تبلیغ کرنا شروع کر رہا نہیں سب سے پہلے اپنی ذات ہے اور اپنی ذات کے بعد جو اپنے قریب ترین لوگ ہیں وہ اس کی ذمہ داری ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا یا ایواللہ زیرہ منقو انفوسکم و اہلیکم نارا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و آیال کو دوزف کی آگ سے بچاؤ تو سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات ہوئی کہ اپنے آپ کے اوپر انسان اس حکام کو لاغو کرے پھر اپنے اہل و آیال اپنے رشتے دار دوست قریب جو اس سے آگے یعنی وہ رفتہ رفتہ اور یعنی وہ جس طرح آگے اس سلسلے کو چلائے گا تو سب سے پہلے انسان خود عمل کرے پھر دوسرے قریب تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امتِ مسلمہ کی یہ ڈیوٹی لگا دیا کہ ہر انسان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا اس کے پاس علم ہے وہ اس کو آگے پہنچائے اور دوسروں تک اس کو پہنچائے گا چنانچہ دیکھیں عدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا ایک آدمی اپنے پڑوسی کے خلاف اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقدمہ دائے کرے گا کہ مولا کریم اس نے مجھ سے خیانت کی ہے بددیانتی کی ہے میرے حقوق ادا نہیں کیے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے باز پرس ہوگی ہاں بھئی کیوں تو نے اسے خیانت کی کیوں بددیانتی کی وہ ارز کرے گا مولا کریم میں نے اسے کوئی بددیانتی نہیں کی یہ میرا ہمسایہ تھا میں تو اس کا ہر اعتبار سے محافظ تھا اس کے جان مال عزت عبرو ہر چیز کی میں نے حفاظت کی میں نے اس کے مال کی حفاظت کی اس کی عزت کی حفاظت کی کہ میں نے کبھی ٹیڑی نظر سے بھی اس کے گھر کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھا تو میں اس کے جان مال عزت عبرو ہر چیز کا محافظ تھا اب یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے تو وہ پہلا آدمی جس نے مقدمہ دائر کیا تھا وہ عز کرے گا مولا ہاں یہ بات جو کر رہا ہے یہ تو درست ہے اس نے میری عزت کی بھی حفاظت کی میرے مال کی بھی حفاظت کی میرے جان کی بھی حفاظت کی لیکن میں گناہوں میں مبتلا تھا یہ نیک تھا متقی تھا پریزدار تھا نمازیں پڑھتا تھا روزے رکھتا تھا تاجد پڑھتا تھا سارے اچھے کام کرتا تھا میں برے کام کرتا تھا کبھی اس نے مجھے برائی سے نہیں روکا اس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ یہاں خود نیک تھا یہ مجھے بھی برائی سے روکتا اور نیکی کا حکم دیتا یہ کام اس نے نہیں کیا اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پھر پکڑ ہوگی کہ تُو نے اس کے ساتھ تمہاری یہ بھی ڈیوٹی تھی کہ تُو اس کو بھی تبلیغ کرتا اس کو بھی نیکی کا حکم دیتا اس کو بھی برائی سے روکتا تو یہ یعنی خود نیک ہونا سب سے پہلی ذمہ داری اور اس کے بعد دوسروں کو تبلیغ کرنا یہ بھی اس امت کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے چنانچہ دیکھئے قرآن پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَّقُوا فِتْنَةً کہ اس فتنے سے ڈھرو اس عذاب سے ڈھرو سورہ انخال آیت نمبر پچیس لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَا کہ وہ عذاب صرف ظالموں فاسقوں فاجروں گناہگاروں بدکاروں پر ہی نہیں آئے گا بلکہ جب وہ عذاب آئے گا تو اس کی لپیڈ میں سب ہی آ جائیں گے مفسرین نے فرمایا وہ عذاب کیا ہے یعنی وہ کس وجہ سے آئے گا وہ اس وقت آئے گا جب عمر بالمعروف اور نئین المنکر اس کو چھوڑ دیا جائے گا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا جائے گا تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو بروں کے ساتھ ساتھ نیک بھی اس میں رگڑے جائیں گے جو برائی سے منع نہیں کرتے تھے نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے چنانچہ قرآن پاک میں ہی ہے ایک بستی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا اسی سورہ آراف میں ہے کہ ایک بستی والے تھے وہاں پہ کچھ لوگ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس کے تین گروہ بن گئے ایک گروہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے ایک گروہ وہ جو نافرمانی نہیں کرتے تھے بلکہ نافرمانوں کو روکتے تھے اور ایک گروہ تیسرا درمیان میں جو خود تو نافرمانی نہیں کرتے تھے لیکن روکتے بھی نہیں ٹھیک بھئی کرتے رہے ہمیں کیا ہم تو نہیں کر رہے ہیں تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو نافرمانی کرنے والے تھے ان کے ساتھ ساتھ جو نافرمانی کرنے سے روکتے نہیں تھے خود نافرمان نہیں تھے لیکن دوسروں کو روکتے نہیں تھے وہ بھی اس کی عذاب کی لپیٹ میں آ گئی چنانچہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اس کو ایک مثال کے ساتھ بیان فرمایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس کو ایک مثال کے ساتھ یوں سمجھو کہ ایک صفینہ ہو کشتی ہو یا بہر اجاز ہو جس کی دو تین منزلیں ہوں تین منزلہ بہر اجاز ہو کچھ لوگ اوپر کی منزل میں ہیں کچھ نیچے والے کچھ اور نیچے والے تو اب انہوں نے اپنی اپنی جگہ تقسیم کر لی نیچے کی منزل والے جو ہیں وہ کہیں بھئی ہمیں بار بار پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم یہاں سے ایک تختہ اکھاڑ لیں پانی بھی نزدیک ہو جائے گا دوسرے بھی پریشان نہیں ہوں گے ہماری بھی تکلیف دور ہو جائے گی پان کیا کیا کہ ایک آدمی کلارہ لے کر کھڑا ہو گیا بھئی ٹھیک ہے یہاں سے چھوٹا سا سراخ کر لیتے ہیں اور یہی سے پانی قریب سے مل جائے گا اور مسئلہ آل ہو جائے گا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ کلارہ لے کر کھڑا ہو پکڑ لیں بھئی نہیں یہ نہ کرو کیا کرنے لگے ہو خود بھی الہاب ہوگا ہمیں بھی ڈبو گے تو کیا ہوگا وہ بھی بچ جائے گا دوسرے بھی بچ جائیں گے اور اگر باقی کہیں ہمیں کیا وہ توڑتا رہے ہمیں کیا ہو تو جب وہ توڑے گا تو پھر وہ جہاز ڈوبے گا تو کوئی بھی نہیں بچے گا سب ہی اس کے ساتھ ڈوب جائیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عمر بالمعروف ہوتے ہیں یعنی منکرک کرو گے نیکی کا حکم دو گو برائی سے روکو گے تو دوسرے بھی بچیں گے اور تم بھی بچ جاؤ گے اور اگر اس کام کو تم نے ترک کر دیا تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو نہ روکنے والے بھی اس کی لپیٹ میں پھر آ جائیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی امت مسلمہ کی نگائے چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیر ہو بیدہی کہ تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے فَإِلَّمْ يَسْتَتَيْفَ بِلِسَانِهِ اگر وہ اس برائی کو یعنی اس طرح نہیں روک سکتا ہاتھ سے اس برائی کو اپنی زبان سے یعنی ہاتھ سے نہیں روک سکتا اتنی قوت طاقت پاور اس میں نہیں ہے تو وہ زبان سے اس سے روکے فَإِلَّمْ يَسْتَتَيْفَ بِقَلْبِهِ اگر وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر کم از کم دل میں ضرور خیال کرے کہ یہ برا کام ہو رہا ہے غلط کام ہو رہا ہے وہ فرمایا وَدَالِكَ عَدْعَفُ الْإِمَان یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ انسان ہاتھ سے بھی برائی کو نہ روکے زبان سے بھی نہ روکے صرف دل کے اندر برا خیال کرے کہ یہ برا کام ہو رہا ہے غلط کام ہو رہا ہے یعنی اگر کسی کو برائی دے کر دل میں بھی خیال نہیں آتا تو پھر یعنی ایمان کا اس کے بعد کوئی اور درجہ نہیں ہے تو بعض علماء نے اس کی تشریح یہ فرمائی کہ ہاتھ سے روکنا وہ ہے جن کے پاس پاور ہو طاقت ہو یعنی حکام وقت کے جو گورنمنٹ ان کی ذمہ داری ہے یا جن کے پاس قوت طاقت پاور ہے ایک آدمی کسی قبیلے کا سربراہ ہوتا ہے کوئی گھر کا سربراہ ہوتا ہے یعنی جو اس کے اس سٹیج پہ ہو اس حالت میں ہو اس کنڈیشن میں ہو کہ وہ دوسروں کو بائی فورس اس سے روک سکتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بائی فورس ان کو ہاتھ کے سریعے سے ان کو روکے بھئی نہیں تم یہ کام نہیں کرو یہ غلط ہے اور زبان سے روکنا یعنی وہ جو جن کی ذمہ داری تبلیغ وغیرہ وہ زبان سے منع کریں اگر وہ یعنی ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ قوت اور طاقت کے ساتھ وہ اس برائی کو تو وہ زبانی طور پر تبلیغ کے ذریعے سے اس کو منع کریں اور عام جو یہ دونوں کام نہیں کر سکتے پھر نہ وہ بائی فورس روک سکتے نہ زبان سے روک سکتے تو پھر وہ دل میں اس کے مطلق برا خیال کریں لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزود ترین جو ہے وہ درجہ ہے اور اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ تبلیغ کے لیے حکمت عملی اس کا یعنی صحیح طریقے سے تبلیغ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر اس کا صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا تو بجائے فائدے کے اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے مسئلہ یا حکمت عملی کو نہیں دیکھا موقع بحل کو نہیں دیکھا گیا اور بغیر سوچے سمجھیں جب کوئی تبلیغ کرے گا تو پھر اس کا بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات فائدے کے بجائے اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے فرمایا ادعو الہ سبیل رب کا بالحکمت والموعظات الحسنہ کہ حکمت اور اچھی نصیت کے ساتھ رب کی طرف رب کے رستے کی طرف بلاؤ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِهِ اَحْسَنُ بہت ہی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ تم باتچیت گفتگو مجادلہ جو ہے وہ کرو تو اس میں یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے اس میں حکمت عملی اور موقع محل کو دیکھنا کہ یہاں کس طریقے سے کس آدمی کو کس طریقے سے سمجھایا جائے ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا اس میں نفسیات کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے کہ کس آدمی کے لیے کونسا فارمولہ کونسا طریقہ جو ہے زیادہ موثر ہوگا زیادہ افیکٹیو ہوگا اس طریقے کو اختیار کیا جائے ایک ہی فارمولہ ہر جگہ جو ہے وہ لاغو نہیں ہوتا کوئی کسی اور طریقے سے مانے گا کوئی سختی سے مانے گا کوئی نرمی سے مانے گا کسی کو کوئی طریقہ اختیار کرنا ہوگا کسی کو مثال کے لیے سمجھانا پڑے گا کسی کو واقعہ بیان کر کے سمجھانا پڑے گا تو ہر آدمی کی نفسیات کو بھی کوشش کرنی چاہیے سمجھے بھئی کس طریقے سے یہ بہتر طریقے سے سمجھے گا اور مانے گا اس طریقے سے اس کو سمجھانے کی وہ کوشش کرنی چاہیے تو بہرحال یہ کام جو ہے امت مسلمہ کی اللہ تبارک و تعالی نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے قیامت تک کے لیے کہ خود بھی تم درست ہو اور اپنے حیثیت کے مطابق جہاں تک تمہاری حیثیت اور تمہارا علم اور اس کے مطابق تم اس پیغام کو آگے بھی دوسروں تک پہنچاؤ اب کوئی مانتا ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس پیغام کو پہنچائیں مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں باز پر راکن ہمام روح گیر در رہے دعوت طریقے نوح گیر کہ باز کو چھوڑ دے روح کا اتر پگڑ لے مطلب ہے کہ یہ نہیں اپنی شورت یا اپنی بڑائی کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرو کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی ایک ڈیوٹی ادا کرنی ہے اور اس رہے دعوت میں حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کرتے رہے تبلیغ کرتے رہے دن لا تبلیغ کرتے رہے اور کیا ہوا کہ بیاسی آدمی جو ہے وہ ساڑھے نو سو سال میں مسلمان ہوئے لیکن یہ نہیں کہا بھئی چھوڑ دو نہیں مانتے تو کیا کرے تو ساڑھے نو سو سال میں بیاسی آدمی یعنی اگر دس سال میں ایک آدمی مسلمان ہوتا تو پچانوے آدمی تو کم از کم ہونے چاہیے تھے کہ ساڑھے نو سو سال میں نائنٹی فائیو تو ہونے چاہیے تھے تو نائنٹی فائیو نہیں ایٹی ٹو ہے مطلب ہے کہ دس نہیں گیارہ بارہ تیرہ سال کے بعد کوئی ایک آدمی مسلمان ہوتا تھا لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا طریقہ جو ہے اس کو جاری رکھا آگے فرماتے ہیں خدمتِ میکن برائے کردگار باقبولو رد خلقانت چکار تو رب کی رضا کے لیے اپنا کام جاری رکھ تو انہیں رب کو رازی کرنا ہے رب کی رضا کے لیے اپنی ایک ڈیوٹی ادا کرنا ہے باقبولو رد خلقانت چکار کوئی مانتا ہے یا اس کو رد کرتا ہے تمہیں اس سے کیا کام اس سے تمہیں غرض نہیں ہے تمہاری ڈیوٹی ہے پیغام کو پہنچانا کوئی مان لے تو اس کا فردہ نہیں مانے گا تو نہ مانے تمہاری ڈیوٹی جو ہے وہ ادا ہو گئی ہے نہیں مانے تو یہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا تمہارا کام ہے اس ڈیوٹی کو ادا کرنا تو اس ڈیوٹی کی ادائیگی کیلئے ان رسولوں کے واقعہ سے ایک یہ بھی کہ جب کوئی آدمی اس رستے پر پڑھتا ہے تو اس کو پہلے سے یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس رستے میں مشکلات بھی آئیں گی تقالیش بھی آئیں گی مسائب بھی آئیں گے پریشانیاں بھی آئیں گی لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑے گی تو ان سب کاموں کے لیے پہلے انسان کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعہ بیان فرمایا ان رسولوں کا کہ وہ رسول آئے انہوں نے تبلیغ کی تو آگے سے قوم نے بدتمیزی کی بتہذیبی کا مظاہرہ کیا بے عدمی کی ان کو تکلیف ہیں مسئبتیں پہنچائیں تو اس میں مخصرین کرام نے فرمایا کہ یہ سبق ہے کہ جو کام یہ نبیوں اور رسولوں کے دکشے قدم پر چل کر یہ کام کرے گا تو اس کو اس ذہنی طور پر اس کام کے لیے بھی پھر تیار رہنا چاہیے کہ اللہ کے رستے میں یہ تکلیف ہیں مسئبتیں آئیں گی لیکن جتنی تکلیف ہیں مسئبتیں آئیں گی اتنے ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عجر اور سواب بھی ملے گا